بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم میں کروں گا اس لیگا پہ اب یہ دیکھیں آپ اس کا ریزلٹ اب یہ تھوڑی دیل بعد سوک جائے گا تو پھر دیکھئے کہ باقی میں اور اس میں کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر کہیں اور چلا بھی جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ کرسٹل کلیر اس کا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی ڈانگنی ہوتا ہے صرف ایک شائننگ کوٹ ہوتا ہے یہ اب یہ بلیک ہے سپری ہے یہ دیکھئے اب یہ میں کہاں پر کروں گا اگر میں اس کے آدھے سٹینڈ پر بلیک سپری کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سٹینڈ رینیو ہوگیا میں نے اس کو کیوں پینٹ کر دیا کیونکہ یہ اگر کل کو میں بائیک بیچتا بھی ہوں تو سٹینڈ کی خیر ہوتی ہے یہ تو چلتے رہتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے سٹینڈ کو بلیک سپری کیا لیکن اس کی جب آپ نے بلیک سپری کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے اس کی پیکنگ اچھی طرح کرنے میں ابھی فیلحال ڈیمو کے لیے صرف آپ کو یہ کھر کے لیے کھا رہا ہوں یہ جو نٹ لگا ہوگا ہے اس کے اوپر بلیک سپری نہیں آنا چاہیے برا لگے گا بہت برا لگتا ہے اب میں نے یہ بلیک سپری کر دیا اس ٹینڈ کے اوپر ٹھیک ہے یہ بھی ڈیٹھ سو روپے کھاتا ہے یہ بھی موبہ کمپنی کا سپری ہے اچھا سپری ہے ڈیٹھ سو روپے کھاتا ہے اب یہ اس کے اوپر میں لیکر کروں گا جب یہ بلیک سپری ڈرائ ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر میں ایک لیکر کا کوٹ لگا ہوں گا اس سے اس کی ابھی بھی شائن کافی آ رہی ہے لیکن جب یہ ڈرائ ہو گا اس کی شائن تھوڑی سی کم ہو جائے گی پھر اس کو میں شائن کو انکریز کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک لیکر کا سپری کا کوٹ کروں گا تاکہ اس کی شائن انکریز ہو جائے یہ ڈیم نہ رہے اب آپ دیکھیں چمٹے کا آپ ڈیزلٹ دیکھیں میں نے چمٹے کے اوپر کسی قسم کا کوئی بلیک رنگ نہیں کیا یہ جینین کنڈیشن میں ہے اور صرف میں نے اس کے اوپر ایک لیکر کا کوٹ مارا ہے جس سے اس کی شائن دیکھنے یہاں سے رنگ اگر اترا ہوئے تو وہ اترا ہی ہوا ہے اس کی شائن ٹوٹلی آ چکی ہے ابھی میں اس کو صفائی سے پینٹ کروں گا پیچھے پروپر پیکنگ رکھ کے پھر اس کو یہاں پر پیکنگ رکھ کے اس کو پروپر طریقے سے پینٹ کروں گا پھر یہ لیکر سپری دوسری کس جگہ پہ یوز ہو سکتا ہے اتنے اتنے اسے پہ یہ جہاں پہ سیٹ آنی ہوتی ہے یہ جہاں سے پینٹ اتر جاتا ہے آپ اس کو بھی پروٹیکشن کے لیے صرف اتنے اسے کو نیچے نیچے سپریے کر سکتے ہیں ٹینکی کے اوپر نہیں کرنا کیونکہ ٹینکی کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے جب سپریے ہو جاتا ہے اس کے اوپر تو ڈی ویلیو ہو جائے گی بورا لگے گا تو اس کو آپ ایسے شیک کریں اس کو ایسے نیچے نیچے صرف یہ دیکھیں یہ جہاں پہ سیٹ آنی ہے یہ پینٹ بھی ہو گیا اور یہ اریجنل بھی رہ گیا یہ دیکھیں یہ ایک طرح کا میں نے اس کو پینٹ کیا ہے لیکن اس پینٹ میں کوئی کلر نہیں ہے بلکل کلیر کوٹ ہے یہ شیشہ ہے ٹرانسپیرنٹ ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے اب وہ دیکھیں اسٹینڈ ہے اس میں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے اب اسٹینڈ کے اوپر جب میں لیکر کروں گا تو یہ متی شائننگ کریز ہو جائے گی اس کی یہ بھی دیکھئے گا یہ دیکھئے گا اس کو شیک کرنے اچھی طرح اس کے بعد یہ دیکھیں اب دیکھیں اس کی شائن کیسی ہے اب یہ لیکر سپری آ گیا لیکر سپری میں صرف یہ ہوتا ہے کہ مٹی اچھی طرح ساف کرنی ہوتی ہے اور کچھ نہیں اب یہ دیکھئے اس کی شائن کیسی زبردست ہو گئی ہے پھر اسی طرح یہ جو بیٹری کا ہے یہ پتری کو اکثر زنگ لگ جاتا ہے اس کو آپ کپڑے سے ساف کریں پہلے اچھی طرح یہ دیکھیں اس کو کپڑے سے آپ نے ساف کر لیا اب آپ اس کے پر بلیک سپری نہ کریں کیونکہ یہ ویلیو اس کو اچھا بھی کپڑا ٹچ ہو گئے تھوڑا سا خراب ہو گئے اس کو سوکنے دینا پہلے کپڑا نہیں ٹچ ہونا چاہیے تو اس کو بھی اگر آپ صرف لیکر سپری کریں گے بلیک کریں گے خوبصورت تو لگے گا لیکن یہ اریجنال چیز ختم ہو جائے گی اور اریجنال نہیں رہے گا پھر یہ پینٹیڈ میں کاؤنٹ ہو جائے گا تو اسی طرح اس کو میں یہ دیکھیں شیک کر کے تھوڑا سا اس کو کوٹ ایسے لگا دوں گا یہ دیکھیں اب جو اس کا کلر اتر گیا ہے اس کو میں نے ایک طرح کتھ دوبارہ نیا کلر بھی کر دیا ہے اور یہ شائن بھی آگئی اس کے اندر یہ سیف ہو گیا اب یہ محفوظ ہو گیا اسی طرح آپ نے اگر میں تھوڑا دور آگئی ہوں کیونکہ اس کا سپریے کا دھوان بہت زیادہ ہوتا ہے یہ پینٹ اڑتا ہے اور ناک کے اندر انہیل ہو جاتا ہے سانس کے ساتھ انہیل ہو جاتا ہے تو اس لئے تھوڑا دور رہے ہیں یہ ہم ماسک کا یوز کرنے بھی میں نے ماسک نہیں پینا ہوگا اسی طرح یہ جو انجن کا سائیڈ کور ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیمو دیتا ہوں اس کا یہ دیکھیں اس کو آپ ایسے کپڑے سے پہلے ساف کریں اور کوشش کریں میں بھی اس کو پیٹرول سے دھو کے پھر اس کے اوپر لیکر کروں گا آپ اس کے اوپر اگر سلور کلر کا سپریے پھیرتے ہیں تو جب آپ کل کو آپ کو کبھی بائیک سیل کرنی پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا پینٹ ہوا ہوا ہے یہ پلہ رانگ ہوا ہوا ہے تو لوگ بائیک چھوڑ جاتے ہیں تو اس کو بہتر طریقہ ہی ہوتا ہے پیٹرول سے اچھی طرح واش کر کے یہ میرے پاس بوٹل میں میں نے پیٹرول نکالا ہوا ہے میں اسے کپرے کو پیٹرول لگا کے اس کو پہلے دھولوں گا اچھی طرح یہ سارے داغ اس کے ساف کر لوں گا پھر اس کو میں لیکر سپریے کروں گا ابھی میں صرف آپ کو ڈیمو دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو ساف کیا یہ دیکھئے گا اس کو میں نے ایسے لیکر سپریے کر دیا یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا اس کی شائن واپس آجے گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر صرف لیکر سپریے کر دیا میں تھوڑا دور آجوں گا درائی ہو جائے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو پٹرول سے اچھی طرح دھو کہ پھر جب لیکٹ سے پریے کروں گا تو یہ بہت زبردست شائن میں آ جائے گا اور یہ پینٹ بھی نہیں ہوگا اور اس کی شائن بھی واپس آ جائے گی اب یہ دیکھیں ادھر کا کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں ہم نے چین کور کو پینٹ کیا تھا اب یہ دیکھیں اس پارٹ کو میں نے پینٹ کیا ہے اس والے کو اس کی شائن بہت اچھی ہو گئی ہے انہوں نے فورٹ کمپنی وروں نے اس کو پینٹ کا کوٹ ہلکا لگایا ہوا تھا یہ اریجنل ہے اس کے اندر میں نے اس پارٹ کو پینٹ کیا تھا اب میں پیچھے والے کو کروں گا اس والے کو اب میں کروں گا یہ دیکھیں پہلے میں اس کو کر لیتا ہوں اس کو بھی کرنا ہے لیکن سانس روک کرنا ہے اس کو کیونکہ یہ انہیل ہو جاتا ہے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا یہ دیکھیں پیچھے آگئے ہوں میں کیونکہ یہ انہیل ہو جاتا ہے اندر چلا ہیتا ہے سانس کے ساتھ اس لیے پیچھے آگئے ہوں اب دیکھیں یہ تھوڑی دیر بار ڈرائے ہو جائے گا تو پھر اس کا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو زنگ نہیں لگے گا جلدی یہ لائف اس کی انکریز ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ابھی یہ ڈرائے ہو جائے گا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں تب تک ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ میں نے ابھی آپ کو کر کے رکھایا تھا یہ دیکھیں اب یہ تقریبا تھوڑی دیر میں سوک جائے گا اب آپ ان دونوں کا فرق دیکھیں میں نے کیا کیا تھا اس کو پہلے بلیک سپری کیا تھا پھر اس کو بلیک کے اوپر لیکر کر دیا اس کی شائن بہت اچھی سٹینڈ کی ہو گئی ہے لیکن یہ جو سٹینڈ ہے اس کو میں خالی لیکر کروں گا اگر آپ چاہیں تو ان دونوں سٹینڈ کو بلیک کلر بھی کر سکتے ہیں اس کو سلور کلر نہیں کرنا صرف لیکر کا کوٹ لگانا ہے اس کو بھی آپ نے کوئی بلیک پینٹ نہیں مارنا صرف لیکر کا کوٹ مارنا ہے اس سے یہ دیکھیں شائن اس کی آجے گی پروپ پر لیکن ری سیل میں فرق نہیں پڑے گا اب میں آپ کو یہ دیکھیں پہلے آپ کو بلیک سپری مار کر رکھوں گا سٹینڈ پر جب آپ نے بلیک سپری کرنا ہے تو مٹی ہلکی پھول کی رہ بھی جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی مٹی ہے لیکن یہ کور ہو جگی بیچ میں لیکن کے اوپر بلیک کوٹ آجے گا لیکن پیکنگ اچھی طرح رکھنی ہے کہ سپری کہیں اور نہ چلا جائے کسی اور جگہ پر نٹ وغیرہ پر نہ پڑھ جائے یہ دیکھیں اب یہ ایسے کر کے اس کو آپ نے سارے کو پہلے ایک بلیک کا کوٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے اب اس کا سوکنے کا ویٹ کرنا ہے اس کے اندر یہ جو نٹ ہوتا ہے اچھا اب یہ اس کا یہ دھیان لکھنا آپ نے کہ یہ جو نٹ لگا ہوتا ہے یہ ڈبل سٹینڈ کا نٹ ہوتا ہے بڑے سٹینڈ کا اس کے اوپر نہ پینٹ جائے اگر یہ کہیں اوپر اس کے چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو کپڑے پہ پٹرول لگا کے صاف کر سکتے ہیں اب یہ میں نے اس کو بلیک پینٹ کا کوٹ ایک لگا دیا ہے اب اس کے اوپر میں لیکر کا کوٹ لگاؤں گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس لیکر پڑا ہوگا ہے اس کو اچھی طرح شیک کر لیا شیک کرنے کے بعد اس کو اگر یہ لیکر سپری کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے مثال ہے اس جگہ پہ آجتا ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کر دیا میں نے کچھ بھی نہیں ہوا اس سے کیونکہ یہ ایک لیکر ہے کچھ بھی نہیں کرنا اس نے شائن لے کے آنی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر تو اس کو میں شیک کر کے یہاں پہ ایک کوٹ لیکر کا لگا دوں گا یہ دیکھیں ایسے یہ لیکر لگیا اس کے اوپر ایک کوٹ چاہے اور لگا دیں یہ دیکھیں یہ کوٹ لگ گیا اس کے اوپر اب دیکھیں اس کی شائن کتنی زبردست آگئی ہے یہ بالکل نیو لک میں آگیا ہے اسی طرح ان دونوں چیزوں کو تو آپ بلیک پینٹ کر لیں لیکن اس کو نہ کریں کیونکہ اس سے ری سیل میں فرق آ جاتا ہے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو لیکر سپریہ پہ پھر یہ جو لیکر سپریہ ہے اور بھی بڑی جگہ پہ یوز ہو سکتا ہے بائک کے اوپر جہاں پہ نہیں یوز کرنا وہ کون کون سے پارٹ ہے اس کا مڈگارڈ اس کے یہاں پہ نہیں کرنا یہ کروم ہوا ہوا ہے یہ کروم ہوا ہے گلاسیوں کے اوپر یہاں پہ اس سپریہ کو یوز نہیں کرنا ہیڈلائٹ کے اوپر نہیں یوز کرنا ان جگہوں پہ ہینڈل کے اوپر نہیں یوز کرنا سلینسر کے اوپر نہیں یوز کرنا جہاں جہاں پہ کروم ہے وہاں وہاں پہ اس سپریہ کو یوز نہیں کرنا لیکر سپریہ کو جہاں جہاں پینٹ ہے وہاں پہ یوز کرنا پیٹ سوٹ بے کی بوتل لے کے اس کا جو کولنگ کوائل ہوتا ہے اس کو لیکر کا کوٹ لگاتے ہیں اور آپ سے دو ہزار پی چارج کر لیتے ہیں اس کا تو میں نے تو ایسی کو بھی خود ہی یہ لیکر سپری کیا تھا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے اسی طرح مثال ہے اگر کوئی اور گھر کا فرنیچر خراب ہو رہا ہے مثال ہے یہ میری واشنگ مشین ہے اس کو میں نے لیکر سپری کرنا ہے اب سمجھنے کہ یہاں سے پینٹ خراب ہو رہا ہے اب میں اگر یہاں سے پینٹ کروں گا ہلکا سا ایک پہلے سلور کا کوٹ لگاؤں گا تو برا لگ رہا ہے پھر مجھے پوری مشین ایک جیسی پینٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے تو ٹائم بچانے کے لیے میں لیکر سپری لے کے آتا ہوں میں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ نا یہ میرے لیکر سپری کر دیا اب کیا ہوا اوریجنل پینٹ نیچے سے وہی ہے لیکن اس کے اوپر ایک کوٹ چڑ گئے کہ زنگ نہیں لگے گا اس کو یہ زنگ لگانے سے پروٹیکشن ہے اس کی اور اسی طرح کسی بھی چیز کے اوپر اب یہ کولر ہے مثال ہے میں اس کے اوپر کر دیتا ہوں یہ زنگ لگا ہو گا اس کو ہلکا سا لیکمال سے پہلے ساف کر کے تو یہاں پیسے میں لیکر سپری کر دیتا ہوں یہ لیں لیکر سپری ہو گیا لگے گئے نہیں کہ یہ چیز پینٹ ہوئی ہوئی ہے بلکل اوریجنل میں رہے گا لیکن اس کو زنگ سے پروٹیکشن ہو جائے گی اس کی اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو لائک شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ